ارزو باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد اللہ و برکاتہ تمام دوستوں کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حکمت اور کمیہ میں خوش آمدی امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و آپ کے ساتھ ہوں اللہ جللہ شانوک فرم سے پاک پہ ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے الحمدللہ میں بھی ٹک ٹاک اور تندرز ہوں دوستو آج ہم جس مسکے کی بات کریں گے یہ بہت ہی زبردست مسکہ ہے پارے میں تو آج ہم جو پارہ بنانے جا رہے ہیں یہ بلکل ٹینکو نہیں ہوگا بلکہ ایک زبردست پارہ ہوگا تو یہ بہت ہی زبردست اور قائم کا ہوگا فک کا پارہ اس کو ہم کہتے ہیں جس کے جیسے کہ فک کی چاندی بنتی ہے تو اس سے آپ گولڈ میں بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں تو میں آپ کو پارے سے لے کر گولڈ کا طریقہ بتاتا ہوں آپ نے اس کو بڑے احتیاط اور گوھر سے سننا ہے تو نسکر شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سریکویسٹ ہے اگر یق八ی طریقہ بتعتا ہے تو آپ لوگوں کو مرے چینل ہوئی نہیں ہوئی کردنی آپ کو لائک ڈیشئیر ہے تو آپ کو کرنا ہے کہ پانچ تولہ тولہ لے لیانے ہے اور سنکھیا سفید دو تولہ لے لیانے حرال سفید کی تب دو یلے لیانا ہے نیلہ ایک تولہ لے لیانا ہے نشادر دو تولہ اور سننہ بقی دو تولہ لیانے ہوں سنہ بقی سخت ہوتی ہے تو آپ نے اس کو پہلے gonna چھوٹی دوائیوں کو آپ میں ایک ساتھ باریک کر کر کے بلکل پیس لینا ہے جیسے بالکل باریک پیسنا ہے آپ نے پانچ کلو کوار گندل کا پانی لے لینا ہے وہ پانی لے کر آپ نے اس کو اس کے اندر اچھے سے خرال کرنا ہے بہترین طریقے سے خرال کرنے کے بعد اس کو خوش کر لینا ہے اب آپ نے ایک پائن پر لے لینا ہے تانبے کا پائن جو آپ کا تانبے کا ہو دو سے تین اول جتنا اس کا کھلا ہونا چاہیے سراخو کھلا ہو اور اور چالیں نگٹ پ градویے aufل کے بعد اس میں چھے سے ساٹھ واپلوں کی آگ دیری قراب تھنڈا ہونے پر آپ نے اس سب کچھ باہر نکال لینا ہے باہر نکالنے کے بعد جو چیزیں ہوگی جل جائیں گی اور پارا جو ہوگا کچھ آپ کے پائیں پھول گا ہوگا آپ نے خرج کر سارا کا سارا پارا باہر نکال لینا ہے اور اس کو یہ جو پارا ہوگا یہ بلیک کلن میں ہوگا اور چمکدار ہوگا سارا پارا آپ نے اچھے سے نکال لینا ہے اور اس کو باریک کر کے پیالے میں رکھ دینا ہے اب یہ جو پارا ہے آپ کا بلکل پھکا پارا ہوگا چاندی جیسا ہوگا اب آپ نے اس کو کیسے اچھے طریقے سے پوپ کیسے کرنا ہے دو چمت تیزاب ڈالنا ہے پیالے میں اور اس کو خوش کرنا ہے پھر دو چمت ڈالنا ہے اور اس کو خوش کرنا ہے یہ عمل آپ نے دو بار دہرانا ہے اور اس کو تیزاب کو اچھے سے خوش کرنا ہے اب آپ نے چاندی اور تامبہ کو مکس کر کے طرح کر لینا ہے اور اس کے پھر آپ نے پھلے ڈالنا ہے اور اس کو تیزاب کریں گے جو نیچے مال بیٹھے گا اب آپ میں اس کو ایسے ہی لے جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیبارٹری پاس ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی اس کو شمس کے ساتھ لے جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر معاشر آپ شمس لے لیں تو اس کے اندر آپ چار گرام مکس کر لیں تو باہ آسانی سے بزار ہوگا اور کوئی اس میں نہیں ہوگا بلکل چوبیس کرات شمس ہوگا تو بہت ہی زبردست اور باکمال پا رہا ہے اس کو آپ بنائیں اور اس سے پائدہ اٹھائیں کام کرنے والوں کر جاتے ہیں جو نہیں کرنے والے تو وہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں تو احتیاط سے کرنے کام اچھے